منتر پردیس میں انیس سال سے راج کر رہی بیجے پی اس بار اپنی جیت کو لے کر ڈری ہوئی نظر آ رہی ہے آلات یہ ہیں کہ اپنے ہی پنتریوں اور پرواریوں کو جیت کی نئی اپی سیڈی پڑھائی جا رہی ہے چناوی سال سروح ہو چکا ہے ادھر منتری اپنی پرانے کول سے باہر نکلنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے اور ادھر جلے کے پرواریوں کی نارجگی کے آگے سنگٹن بھی بے بس نظر آتا ہے نمشکار میں ہوں عریض دے بیکر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سٹائک مشن دو ہزار تیس میں جیت کے لیے بیجے پی نے ایک بار پھر دو سو سیٹے جیتنے کا لقش رکھا ہے گجرات میں جیت کے بعد وہاں کا فارمولا بھی مدی پردیس میں آج مانے کی تیاری کی جاری ہے اس جیت کی خاطر بیجے پی میں منتن پر منتن ہو رہا ہے کبھی منتریوں کے ساتھ بیٹھ کے ہوتی ہے تو کبھی پرواریوں سے سوال جواب ہوتے ہیں اس میرا تھن قوائدوں کے باوجود جیت کے لیے اتمنان رکھ پانا بیجے پی کے لیے آسان نظر نہیں آتا خود سی ایم سیورا سنگ چوان نے تین تین سروے کروایا ہے تاکہ ہر وزان سوا سیٹ کا صحیح حال جان سکے ہر سروے ان کے لیے چوکانے والا ہے پچھلے چناؤں میں سب سے زیادہ سیٹے دینے والے وند میں بھی بیجے پی کی رپورٹ اچھی نہیں آئی ہے اس پر جلا پرواریوں سے مل رہا فیڈبیک اور بھی زیادہ چوکانے والا ہے حالات یہ ہے کہ جیت کے لیے پردیش کے عالی نیتا ایک ایک منطری کو بچوں کی طرح جیت کے نئے نئے پاٹ پڑا رہے ہیں چناؤں میں میدان میں جیت کے لیے بیجے بی چاہے جتنے دعوے کر لے زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے حالات یہ ہے کہ بیجے بی سرکار کے منطری اور زلہ اسطر کے نیتاؤں کے اداسین تا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی جس کے چلتے اب پردیش کے بڑے نیتاؤں کو ہی ہر بار ایک نئی سیخ دینی پڑ رہی ہے پردیش میں بیجے بی کا حال کیا ہے یہ جاننے کے لیے سی ایم شیورا سنگھ چوہان ہر سیٹ کا تین تین بار سروے کروا چکے ہیں جس سے سمبھاوتہ یہ ساف ہو چکا ہے کہ مہاکوشل اور وند میں پارٹی کے حالات گرے ہیں سروے ریپورٹ کے بعد سی ایم نے ہر منطری سے ونٹو ون چرچہ کی اور انہیں جیت کی اور پارٹی کو لے جانے کے لیے دھیر سارے ٹپس بھی دیئے جیسے ایک سے پندرہ فروری تک نکلنے والی وکاس یاترہ کو میگا ایونٹ بنا وکاس یاترہ کے باہنے گرامیم کشیتروں میں اپنی پکڑ مس گھوٹ کرے کیندرہ اور راجے سرکار کی یوجناؤں کی برینڈنگ کرے نکائے چنام کے دوران کارکرتاؤں میں نظر آئی ناراضگی دور کرے روٹھے کارے کرتاؤں کی پوچھ پرک بڑھائے اور مان منوول کرے پینڈنگ یوجناؤں کو جلد سے جلد پورا کرنے کے دشاں میں قدم اٹھائے تین تین سروے ریپورٹ دیکھنے کے بعد سی ایم نے یہ ٹپس منطریوں کے سامنے رکھے کوشش ہے کہ اس کے بعد ہونے والے سروے میں پارٹی کی استھیتی بدلتی نظر آئے لیکن منطری ویدائکوں میں اسے لے کر کتنی گمبھرتا ہے اس کا اندازہ مہاکوشل کے ایک ویدائک کے جواب سے لگایا جا سکتا ہے سوطروں کی مانو تو جس بیٹھک میں سی ایم یہ ٹپس دے رہے تھے اس بیٹھک میں مہاکوشل کے ایک ویدائک نے کہا ہے کہ ایسے سروے تو ہوتے رہتے ہیں اس جواب سے یہ تو صاف ہے کہ اس بار منطری یا ویدائک چکچا پارٹی کے دیئے سبق یاد کرنے کے موڑ میں نہیں ہے صرف سی ایم ہی نہیں پردیش پرباری سے لے کے پردیش دیکھ شتاک منطری یا ویدائکوں اور جلا پرباریوں کو نئے نئے سبق دے رہے ہیں اس کے باوجود جمینی سطر پر تیجی نظر نہیں آ رہی بی جے پی کے ماتے پر بل پڑھنا لاجبی ہے کیونکہ اس بار منطری یا ویدائکوں کے اطر پتادی کاریوں اور کارکرتاؤں میں ہی خوب نہ رکھ گئے جسے وہ سب کے سامنے جہائر کرنے سے بھی نہیں چھوک رہے سوطروں کی مانو تو ایک بیٹھک میں جلا پرباری کا غصہ پھوٹ پڑا اور وہ بھی پردیس حدیش کے سامنے ہی پھوٹا پردیس حدیش ویڈی شرما نے اسے اپنی بات واپس لینے کیلئے تاقید بھی کیا جلا حدیش نے بات نہیں مانی میرا بودھ سب سے مجبود کا جھنڈا بلند کرنے والے کارکرتاؤں کا جب یہ حال ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اپنی بار دوستوں کے پار لگنا کتنا مشکل ہوگا چناوی سیزن کا مطلب ہی ہے بیٹھ کے اور بیٹھ کے اور ان بیٹھکوں کے نتیجوں پر چرچہ کے لیے اور بیٹھ کے لیکن اس بار بی جے بی میں ہو رہی بیٹھکوں میں اتمنان گائب ہے جیت کا جذبہ جگانے کی باتیں گائب ہیں پہلی فکر تو اس بات کی ہے کہ کسی طرح منتری اور ویدائیگوں میں سمنوے بٹھایا جا سکے یہ فکر ختم ہو تو دوسری فکر کارکرتاؤں کی ناراضگی دور کرنے کی ہے لیکن افسوس کی بیٹھکوں پر بیٹھکوں کے باوجود حالات ابھی بڑے نیتاؤں کے کابو سے باہر ہی نظر آتے ہیں پچھلے دنوں زلہ پربھاریوں پربھاریوں کی بیٹھک میں پردیش پربھاری مورلی دھر راو پردیش عددکش ویڈی شرما سمیت تمام نیتا شامل ہوئے وکی منتری شیورا سنگھ چوہان کی طرف مورلی دھر راو نے بھی زلہ پربھاریوں کو ڈھیرو ٹپس دی اور کچھ سوال بھی پوچھے بانگی دیکھئے منتری اپنے پربھار والے زلوں میں کب سے نہیں گئے سوشل میڈیا سمبند ایک تارگیٹ کتنے پورے ہوئے چناف جیتنے کو لے کر منتریوں کا اپنا کیا آقلن ہے ان سوالوں کے علاوہ راو نے کچھ سجھاؤ بھی دیئے ویسے یہ سجھاؤ پہلے بھی کئی بار دیے جاتے رہے ہیں لیکن ایک بار پھر بیٹھک میں پردیش پربھاری کو ان ٹپس کو دورانا پڑا جیسے تین منتری ہر سپتہ پارٹی مخیالہ میں بیٹھیں گے سبھی منتری اپنے کچھےترے کے اسٹی اسٹی چھاتر آوازوں کا دورہ کرے لوگوں تک بھو آواز یوجناس ایم جن سیوہ کی جانکاری پہنچائے وکاس یادرہ میں بڑھ چوڑ کر حصہ لے حسطانی افسروں سے تالمیل بڑھائے بودھ سشکتی کرن پر زور دے اتنی سیکھ دینے کا مقصد کیول اتنا ہے ہے کہ کسی طرح منتری اور ودھائیک اور کارکرتاؤں میں تالمیل بیٹھ سکے اور بی جے پی ایک بار بیر ستہ میں واپسی کر سکے دیکھیں بھارتی جانتہ پارٹی میں نیمی سمبات کی ایک پرکریہ ہے اور بھارتی جانتہ پارٹی کبھی بھی چناؤں کے اندیت راجنیتی نہیں کرتی بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتاؤں کارکرتاؤں کا مون بھاویرتہ ہے کہ ستت جن سمپر رکھا جائے جن سمبات کیا جائے تاکہ بھارتی جانتہ پارٹی کی پرمپرہ ہے یہ پرکریہ ہیں سب جگہ ہوتی ہیں سمیں کال پرستید کیا ہو شکتا ہے لیکن بھارتی جس پرکار کے نیرباد وکاسکار شیوراہ جی کے نیتیوت میں مطلبیش میں بی جی پی کی سرکار نے کیے ہیں اور جیسا شرم بھارتی جانتہ پارٹی کا کارکرتاؤں بھوت کے اوپر کر رہا ہے سارے کے سارے بھوت ہمارے ڈیجیٹل ہو چکے ہیں اور لکش اس پشت ہے اب کی بار دو سو پار اور اس کے لیے مطلبیش کے پینسٹ ہزار کے لگوے بھوتوں پر ہر بھوت پر ایک کیون پرتیشت مت بھاجپا کے پکش میں اس یوجنہ پر بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار سنگٹن دونوں کام کر رہے ہیں اور دیو دولوں کارکرتاؤں کے بل پر یہ سمبھ ہوگا لیکن ناراضگی کا عالم صرف ان بیٹکوں سے ختم ہوتا نظر نہیں آتا ڈگج نیتا جس تیزی سے سیکھ پر سیکھ دے رہے ہیں ان کے سامنے کارکرتاؤں کی ناراضگی اسی تیزی سے نظر آ رہی ہے منتریوں کو آڑے ہاتھوں لینے اور زمینی حقیقت کو کھل کر بتانے میں کارکرتاؤں ذرا بھی پیچھے نظر نہیں آ رہے ہیں مسئلہ ان بیٹھک میں پردیشتدکش ویڈی شرما نے بودھ سمیتیوں کا ذکر کیا زلا پراباری نے بودھ سمیتی کو صرف کاغذی بتایا پردیشتدکش کی ناراضگی کا ابھی زلا پراباری پر کوئی اثر نہیں دیکھا پراباری منتریوں سے کارکرتاؤں کی ناراضگی منتری آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کے سارے کارکرم منٹ ٹو منٹ زلا پرشاہ سنتائے کرتا ہے زلے کے نیتاؤں کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں بچتا سی ایم کے سروے پر ماہ کوشل کے ویدائک کا تنجھ ہوا کہ سروے ریپورٹ آنا کوئی نئی بات نہیں ہے بیٹکوں کے ان حالاتوں سے صاف ہے کہ بڑے نیتاؤں کو ستہ اور سنگٹھن میں کساوٹ لانے کے لیے ابھی اور جدوجہت کرنا ہوگی پارٹی سنگٹھن اپنا جو کارکرتہ ہے پارٹی کے بھاجہ پاک کا جو کارکرتہ ہے اس کو لے کے تھوڑا سسنگٹ ہے کیونکہ مارچ دوہزار بیس کا جو گھٹنا کرم ہے اور اس کے بعد جس طرح کی راجنیتی کنیوکیاں ہوئی ہیں اس میں یہ بھاجہ پاک کارکرتہ کو لگ رہا ہے کہ جو اس کے ایکچول کارکرتہ ہے وہ اپیکشک ہو رہا ہے ایک تو ان کی ناراضگی ہے اور دوسرا جو ہے کانگریس پارٹی جس طرح سے سکریہ ہے وہ ایک ان کے لیے جنتہ کا بھی شہ ہو رہا ہے کیونکہ کمالنات کی سٹیٹ جی ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آئی اور دوہزار اٹھارہ کا جو چناؤ پرنام ہے اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پورے سنگٹھن کو ہلاکے رکھ دیا کیونکہ سب سے آدرش استیتی مدرپردیش میں مانی جا رہی تھی لیکن وہ چناؤ نہیں جیت پایا تو یہ ایک طرح سے جو منتریوں کا سروے کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ واقعی جنتہ جنک ہے حالانکہ ان ریپورٹس کا پوری طرح سے کھلا سن نہیں کیا گیا لیکن اندرونی سوٹروں کی خبر یہ ہے کہ کئی سیٹے ریڈ زون میں ہیں جن کے لسٹ بڑے نیتاؤں کی چنتہ بڑا رہی ہے اور اسی سے جوڑا ہمارا آج کا سوال ہے کیا بی جے پی کے لیے اب کی بار دو سو پار آسان ہوگا آپ کے پاس تین آپشن ہیں ہاں نہیں پتا نہیں آپ ہمارے سوشل میڈیا آکاؤنٹ یعنی فیس بوک یوٹیوب انسٹاگرام اور ٹوٹر پر اس کا جواب دے سکتے ہیں پچھلی بار ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ بی جے پی نیتاؤں کی آپ سکھیشتان سے دوہزار تیئیس میں کیا پارٹی کو نقصان ہوگا 87 فیصدی لوگوں نے کہا ہاں 12 فیصدی نے کہا نہیں اور ایک فیصدی بولے پتا نہیں 2018 سے پہلے تک بی جے پی ہر انچل میں بہت شٹرونگ تھی لیکن 2018 میں تصویر ایک دم اولٹ تھی اپنے مجبوط گڑھ مالوہ سمیت چمنول پندل کن تک میں بی جے پی کو جنتا نے جور کا جھٹکا دیا تھا اب بی جے پی اپنی جور کڑیوں کو تلاش کرونے مجبوط کرنے میں جھٹی ہے لیکن اس کام میں اس کا اپنا کارکرتہ زیادہ دلچسپی نہیں ہے وضائے قومی میں سنتوز پنپراہ ہے اور کارکرتہوں کی نارجگی نگری نکاح چناؤں میں اپنا اثر دکھا چکی اب ایک سے پندرہ فروری کے بیچ وکاہ سیاترہ ہونی ہے اس سیاترہ میں شامل ہونے والے منتریوں اور ودائکوں کی انرجی ہی یہ بتائے گی کہ عالی نیتاؤں کی سیکھ واقعی سبق بن کر اثر دکھا رہی ہے یا دو سو پار کے نارے کیلئے ابھی اور مشکت کرنی ہے نمشکار دس ہوتر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤنڈلوڈ کریں ہمارا ایپ دس ہوتر آپ ہماری خبریں دس ہوتر ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر فیس بوک اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس اپ نمبر 700 0024141 اور بنیے ہمارے سود